جب چاند وہاں سے چلا گیا تو وحیدہ نے دھیرے سے پوچھا کیا بات تھی کامیہ نے بتایا جانے کہ ایسی بہینک چیک کی آواز سن کر میری نین ٹوٹ گئی ایسا لگا تھا کہ مانو کوئی عورت درد کے مارے چلہ رہی ہے اس کے بعد اس کی سسکیاں بھی آ رہی تھی ایک دم رضائی چہرے سے اٹھا کر نظر ڈالی کہ کہیں تمہیں تو کچھ نہیں ہو گیا لیکن تم بے فکر نین لے رہی تھی اسی سمیہ مجھے دکھائی تھی وہاں کالی بلی جو کھڑکی پر بیٹھی بہینک لال آقوں سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی پھر وہاں واپس کت کر چلی گئی کامیہ نے یہ سب بتایا تو وحیدہ کو یاد کرانے کے لیے بہت تھا کہ صبح ہونے تک ان دونوں میں سے ایک اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والی ہے اس بات پر اب اسے پورا یقین ہو چکا تھا منہی من میں پشتاوا کرتی وحیدہ سوچنے لگی کہ میں نے کامیہ کو یہاں پر نہ بلایا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا کچھ دن کے لیے بوہا کراچی گئی ہوئی تھی وحیدہ کی شادی انہوں نے تیہ کر دی تھی یہ شادی آگامی ماہ میں ہونا تیہ ہوئی تھی بوہا کراچی اپنی بھتی جی کی شادی کے لیے سامان خریدنے کو گئی ہوئی اور انہیں اس دن کراچی سے واپس آنا تھا آنے والی بہینک آوازیں کیسے پرارم ہوئی اس بارے میں بھی ایک کافی پرانی کہانی بتائی جاتی ہے اپنی جوانی میں وحیدہ کی بوہا شبنم بڑی خوبصورت عورت تھی اور ڈھاکہ میں وہاں جہاں پر رہتی تھی اس محلے کے ہندو مسلمان ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ساتھ رہتے تھے شبنم کے برابر کے مکان میں ایک ہندو لڑکی تھی راج کماری راج کماری کے خوبصورت کی کا ابھی کوئی جواب نہیں تھا اس کا اصلی نام تو راج کماری ہی تھا لیکن چان نے اس کا نام روشنی رکھ دیا تھا سب اسے روشنی کے نام سے ہی پکاننے لگے تھے اور اس کی یہ ہندو لڑکی راج کماری شبنم کی بڑی خاص سہیلی تھی شبنم کی خوبصورتی کا جلوہ دور تک بکھرا تھا راج کماری سے اس کی پکی دوستی تھی اکثر وہ راج کماری کے ساتھ اس کے منگے تر سچن کے گھر بھی جاتی رہتی تھی وہاں کا ماحول بڑا خوش گوار رہتا تھا راج کماری کو سچن بہت پیار کرتا تھا اپنے بھوشنے کے لیے سنجوگی ابھیلاشاہ وہاں شبنم کو بھی بتاتا رہتا تھا راج کماری کے لیے اس نے درجنوں زیورات بنوا لیے تھے راج کماری ایک دن شبنم کو ساتھ میں لے کر جب سچن کے گھر پہنچی تو وہاں اپنے گھر میں اکیلا ہی موجود تھا یوں بھی اس کے پریوار والے بہت ہی کھلی سوچ والے تھے جب بھی وہاں دونوں وہاں جاتی تھی تو وہاں پرسند ہوتے تھے اور عزت بھی پوری دیتے تھے راج کماری کے ساتھ یہاں آ کر شبنم ادھر ادھر مزے سے اٹھتی بیٹھتی تھی ادھر بھاوی پتی پتنی آنکھوں آنکھوں میں پیار کا پردشن کرتے رہتے تھے آنے والے جیون کا خیال کر کے حسین سپنوں کا سرجن کرتے رہتے تھے ایک دوسرے کے دلوں کی بات وہ آنکھوں سے ہی جان لیتے تھے جب وہاں دونوں وہاں پہنچی تو سچین کوئی پستک پڑھ رہا تھا انہیں آیا دیکھ کر وہاں پرسندہ کے ساتھ کہنے لگا اس گیتہ میں آج میں نے یہ پڑھا کہ شریر تو کسی وستر کی بھاتی ہے لیکن آتما ایک واسطہ وکتہ ہے جب شریر پرانا اور بیکار ہو جاتا ہے تو آتما اسے چھوڑ کر نیا شریر دھارن کر لیتی ہے اس سے تو یہی ہوا راج کماری کی میتیو کے پششات بھی ہم الگ نہیں ہوں گے لیکن تم یہاں پیاس اوشے کرنا کہ دوسرے جنم میں بھی تم اسی سوہ روپ میں میرے سامنے رہنا جس سے تمہیں پہچاننے میں کوئی مجھے پریشانی نہ اٹھانی پڑے شریر بدلنے سے کوئی انتر نہیں پڑتا ہے آتما سویم ہی آتما کو پہچان لے گی لیکن ایک بات تم بھول رہے ہو کہ ہمارے کرموں کے فل کے روپ میں اگلے جنم میں ہمیں جانے کون سا شریر پرابت ہوگا دلکش مسکان کے ساتھ راج کماری نے کہا دیکھو دنیا میں سب سے بڑی تپسیہ پیار ہے اور یدی ایشور کا ویدھان اٹھل ہے تو ہم کیونکہ پیار کرتے ہیں اس لئے تپسیہ کا سفل ہمیں ضرور پرابت ہوگا جنم جنمانتر تک ہم دونوں تو اسی روپ میں پیدا ہوں گے ایشور نہ کرے کہ ہم میں سے ایسا کوئی پاپ ہو یا ایسا کوئی گناہ ہو جائے کہ مانو شریر کے اسطان پر ہمیں کسی پشو یا پھر کسی اور جیو کا پکھیرو میں روپ میں جنم لینا پڑے ہستے ہوئے شبنم دبی بولی آمین پیار کے سان سچین نے راجکماری کا ہاتھ تھام کر شبنم کو بھی پیچھے آنے کا سنکیت کرتے ہوئے کہا چلو کچھ دکھاتا ہوں ان دونوں کو لے کر وہ بھیتر کے کمرے میں پہنچ گیا کمرے کے کونے میں ایک تیجوری دھری تھی سچین نے تیجوری میں سے مقمل میں مڑے ہوئے لاز رنگ کے بڑے خوبصورت ڈبے نکالے اور کہے اٹھا کھولنا درہا اس کو تم نے پھر جیور خریدے کہہ تو ٹھیک رہی ہو تم تمہارے لیے میں ایک سونے کا تاج وہ ست لڑا ہار بھی خرید کر لائیا ہوں میرا دل کل سے ہی پکا رہا ہے کہ یہ دونوں زیور پہنا کر تمہیں دیکھوں ایک کام کرو تم جلدی سے یہ دونوں آبوشن پہن کر مجھے دکھاؤ جس سے میں ان زیوروں کے ساتھ تمہارے خوبصورت شہیر کو نہار سکوں راج کماری نے سچین کی بات سنی اور ہستے پہ بولی کیا کہتے رہتے ہو تم یدی کوئی آ گیا تب ارے دو دو جوڑی کرن فول پہننے کا ارادہ ہے کیا اچھا اپنے زیور پہن کر تو تو سچین کو دکھا اور میں بھی تب تک کچھ زیور پہن کر اپنی خوبصورتی کے بارے میں آئینے سے پوچھ لیتی ہوں موفر شبنم نے اپنی سہیلی راج کماری سے کہا کان میں جھنکے گلے میں ہار چمپا کلی ہاتھوں میں اگوٹھیاں آدھری ڈبو سے نکال کر شبنم نے پہننا شروع کر دی تب ہی راج کماری کے ہاتھ میں ٹیکہ آ گیا تب مزاک مزاک میں اس نے وہ ٹیکہ چپکے سے شبنم کے ماتھے پر لگانا چاہا اس کوشش میں شبنم کے گھنے کالے اور لمبے بال بکھر گئے کیونکہ چھٹیاں کھل گئی تھی اسی سمائے اپنے بالا کو جھٹکتی ہوئی شبنم نے شرارتی ڈھنگ سے گھوم کر راج کماری کی طرف مسکرا کر دیکھا جانے وہ کون سا لمحہ تھا جب اسے دیکھ کر راج کماری نے تعریف کی تھی اور سچین کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا پرشن ساتھ مقبھاؤ کے ساتھ راج کماری نے شبنم کو نہارا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا سونے کا مکٹ اس کے سر پر ٹکا دیا سچین نے دیکھا تو وہاں شبنم کا ہی ہو کر رہ گیا آسمان سے جیسے کوئی پری اتر آئی ہو شبنم ایسی دکھ رہی تھی اس نے سچین کی آنکھوں کی بھاشا پڑھ لی تھی لیکن بجائے اس کے کی وقت دوری بنانے کی کوشش کرتی وہے بھی اس کی آنکھوں میں ڈوب گئی دونوں بینہ کچھ بولے آنکھوں میں جیسے سب کچھ کہے گئے شبنم نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ سچین راج کماری کا ہونے والا پتی ہے اور راج کماری اس کی سب سے پیاری سہیلی ہے ان دونوں کی آنکھوں آنکھوں میں ہونے والی وارتہ راج کماری سے چھپ نہ سکی چپ چاپ سب زیور اتار کر اس نے وہی رکھے اور باہر کی طرف چل پڑی اپنی حرکت چھپی نہ رہنے کا اندازہ شبنم کو بھی ہو گیا تھا ترنتی زیور اتار کر وہ بولی رکھ مجھے اکیلی چھوڑ کر جائے گی کیا راج کماری کا تو اب دل بھر آیا تھا وہ اداسی بھرے سور میں بولی اکیلی تو میں ہی ہو گئی ہوں شبنم چاہتی تو اپنی بھول شبنم اسی وقت صدا لیتی کنٹو ایسا اس نے کچھ بھی نہیں کیا سچین بھی بچپن کے پیار کو بھول بیٹھا دونوں ہی دوسرے کو پیار بھائی نظروں سے دیکھتے رہے راج کماری نے اس دن کے بعد سچین اور شبنم سے واسطہ ہی ختم کر دیا ان دونوں نے بھی اس بات کی کوئی پروہ نہیں کی اب سچین نے شبنم کے گھر جانا آنا بڑا دیا چھترائی سے کام لیتے ہوئے اس نے شبنم کے بڑے بھائی کو بھی دوست بنا لیا کچھ جنبار جب اس کے بھائی کی شادی ہوئی تو اس میں بھی سچین نے پورے جوش کے ساتھ شرکت کی شبنم کا شباب بھی گزب ڈھا رہا تھا شادی سے راج کماری نے پوری طرح دوری بنائے رکھی تھی سمیہ گزرتا گیا اور سچین کا شبنم کے ساتھ پیار گہرا ہوتا گیا دونوں کے سمبندوں کی چرچہ فیل گئی گھر سے باہر تک مانو توفان کھڑا ہو گیا تب سچین نے بھی سپشٹ کر دیا کہ چاہے بھلے ہی اسے مسلمان بننا پڑے لیکن وہ شادی تو شبنم سے ساتھی کرے گا خوب ہائے توبہ مچھی آخر دونوں کی شادی تیع کر دی گئی لیکن این ان دونوں کی شادی والے دن ہی راج کماری نے جان دے دی تب ان دونوں کی شادی 40 دن کے لیے آگے خسکا دی گئی جیسے تیسے 40 دن پورے ہو گئے تہہ تاریخ سے ٹھیک ایک دن پہلے جب جوڑ شور سے دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی رات کے دو بجے تھے کہ جانے کہاں سے ایک عورت کے چیخنے کی آواز سنائی گئی بڑا درد تھا اس چیخ میں اس کے بعد سسکیوں کی آواز آنے لگی یہ چیخ سن کر آس پاس کے سبھی لوگ دہل اٹھے پراتہ ہونے پر جب سچین کو جگانے کی کوشش کی گئی تو وہ مردہ پڑا ہوا تھا ڈاکٹرہ نے دیکھ پرک کر ہارٹ اٹیک سے موت ہونا بتایا لیکن سچین کی ماں نے کہا کہ یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے بلکہ راج کماری کی آدمہ کا کہہر ہے بلکتے ہو اس نے سب کے سامنے کہا راج کماری کی موت ہونے کے اگلے دن سے ہی ایک کالے رنگ کی بلی ان کے گھر میں رہنے لگی تھی اس بلی کو دیکھ کر ماں بڑی ڈر رہتی تھی اور ماں اس سے بہت ڈرتی بھی تھی اس نے کئی بار بیٹے کو سمجھانا بھی چاہا تھا کہ وہ اپنا فیصلہ بدل دے اور شبنم سے شادی نہ کرے لیکن وہ نہیں مانا اور جس کا ڈر تھا وہی ہو کر رہا حیرت والی بات یہ ہے کہ سچین کے مرنے کے بعد وہ بلی کبھی نہیں دیکھی ادھر اس معاملے سے شبنم کے خاندان کی بڑی بدنامی بھی ہو گئی اس کے آئے ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں